آپ سوچتے ہوں گے کتنے علماء ہیں کہ بڑی آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں نہ ان کو کوئی گالی دیتا ہے نہ ان کے خلاف کوئی ایف ای آرہ ہے نہ انہیں فورٹ شیڈول کا سامنا ہے نہ انہیں کسی فرقے یا کسی باطل قوت کی طرف سے دشمنی کا سامنا ہے بڑی آرام سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور پھر ہم جیسوں کی طرف بھی تم دیکھتے ہوگے کہ روزانہ کوئی جنگ ہے کبھی کسی کی طرف سے حملہ ہے کبھی کسی کی طرف سے گالیاں ہیں کبھی کسی کی طرف سے گولیاں ہیں کبھی ایف ای آرہیں ہیں فورٹ شیڈول ہیں سب کچھ سیل ہے تو ایسا کیوں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرما یحمل حاز العلم من کل خلاف ادولہ ینفون انہو تعریف الغالین وانتحار المبتلین وطاویل الجاہلین حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ تعلق اسی حدیث کی روشنی میں ہے شریعت میں مطلقاً عالم کی تعریف نہیں کی گئی مطلقاً صاحب علم کی تعریف نہیں کی گئی بلکہ صاحب علم کو ساتھ کچھ کام بتائے گئے اور وہ شرائط لگائی گئی اور پھر جب وہ شرطیں بن گئیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنا وارث قرار دیا یحمل حاز العلم من کل خلاف ادولہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نئی نسل میں میرے علم کے حامل ہوں گے یہ غیب کی خبر تھی اور سچی ہے ہر نئی نسل میں میرے علم کے وارث ہوں گے جن کے لئے شرط کیا ہے ادولہو جمع کا سیغہ ہے اور آدل ہونا اس کا مطلب ہے مسلک اہل سنت پہ ہونا وہ عالم بھی ہوں گے اور پھر عقید اہل سنت پہ بھی ہوں گے ان کا مشن کیا ہوگا وہ تین محاذ بتائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور یہ تین محاذ ان کے لحاظ سے جو مجددین کی ابتدائی ڈیوٹیاں تھیں انہی کے زیر سایہ حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے آگے اپنے شاگردوں اور مریدوں کی تربیت کی اور وہی چیز آج اللہ کے فضل سے ہمارا لاحے عمل بھی ہے وہ تین چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے وارث ہوں گے پڑھنے کے بعد وہ تین کام کریں گے ین فون انہو تحریف الغالین غالی تحریف کریں گے ہر زمانے میں دین کے اندر دین بدلیں گے فرما میرا وارث لوگوں میں اصل دین پہنچائے گا اور تحریف کرنے والوں کا نام لے گا یہ ہیں بدلنے والے وانتحال المبتلین رب باطل پرست ہیلہ سازی کریں گے وہ معذلہ شراب پہ زمزم کا لیبل لگائیں گے فرما میرا وارث وہاں بھی چپنی بیٹھے گا بولے گا کہ لوگوں فلان بوتل جو زمزم کہ کے بیچی جا رہی ہے وہ تو حرام ہے وہ تو شراب کی ہے وطاویل الجاہلین فرمایا معاشرے میں کچھ لوگ من مانی شریعت بنائیں گے جاہل ہوں گے لیکن کہیں گے جو ہم کہیں اسے دین مانا جائے تو میرا وارث کہے گا دین یہ نہیں جو اس نے کہا دین وہ ہے جو مدینہ منورہ سے آیا ہے جو عرش سے نازل ہوا ہے اب یہ ڈیوٹیاں لگائی گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے وارثوں کے لیے صرف پڑھنا کافی نہیں آل سنت ہونا بھی ضروری ہے اور صرف آل سنت ہونے کے ساتھ چپ کر کے زندگی بسر کر دینا یہی نصاب نہیں نہیں تحریف کرنے واروں کا پردہ چاک کرنا ہے اور کاروان لوٹنے والوں کے نام بتانے ہیں اور جو مکس کر رہے ہیں دین کے اندر دوسری چیزوں کو ان کا پتہ دینا ہے اب اگر یہ کام نہ کریں تو پھر آرام بڑا ہے پھر موج بڑی ہے پھر سہولتیں بڑی ہیں پھر جو یہ تینوں مہاز پر جو ایسے کام کر رہے ہیں وہ خوش ہوں گے کہ یہ تو ہمیں چھیڑتا ہی نہیں ہے ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے اس کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہم نے تحریف کی یہ گنگا بن کے بیٹھا رہا ہم نے دین بدلا اس نے آنکھیں پھیر لیں ہم نے اپنا گھڑ کے دین بنایا یہ بلکل تحس سے مس نہیں ہوا لہٰذا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اب زمانے کے طرف سے اپریشیٹ تو ہوگا مگر گمبدِ خضرہ سرکار تو دیکھ رہے ہیں کہ میرا دین غریب الوطن ہوا یہ میرا وارث بننے والا چلو لوگوں کی تو آنکھیں نہیں تھیں اندھے تھے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دین پہ کیا بیٹی ہے اس کو تو ہم نے آنکھیں لے کر دی تھی اس کو تو اتنے سال پڑھایا تھا اس نے سب کچھ ہوتے ہوئے پھر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا اگر کرے گا تو دشمنی ہوگی کرے گا اب دیکھو اندھیرے میں چور چوری کر رہا ہو اور تم بلب جلا کے لوگوں کو اس کا چہرہ دکھا دو تو چور تجھ سے محبت نہیں کرے گا دشمنی کرے گا کہ تم نے کیوں اسے پکڑوایا لہٰذا حقیقی عالم یہ نہ سوچے کہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہوگی وہ سب کا پسندیدہ ہوگا نہیں یا تو سارا جہان پاک بازوں کا بن جائے اگر معاشرے میں دین پہ ڈاکہ جا رہا ہے اور دین غریب الوطن ہے اور یہ ساری چیزیں بد اعتقادی اور بد عملی کی اس کے مختلف قسم کے اتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تو اب یا پھر دنیا کا چین لے لے یا پھر آخرت کا انعام لے لے تو حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اپنی معذوری کے باوجود باطل سے ٹک کر لی اور حسینی بن کے پوری زندگی بسر کی یزیدوں کو الٹا کیا آج اللہ کے فضل سے اگرچہ اس حد تک تو ہم نہیں کر سکتے لیکن ان کے پاس بیٹھنے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا رب نے جو شرف بخشا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بدی کو دیکھتے ہیں تو ہم سے آنکھیں بند نہیں ہوتی نہ زبان بند ہوتی ہے زمانہ گالی دے یا گولی دے جو کچھ بھی ہو ہم ادھر نہیں دیکھتے ہم اس رستے کو دیکھتے ہیں جو حدیث شریف میں مویشن کیا ہے اور جلال الحدیث نے ہمیں پڑھ کے سنا دیا ہے